محمد آسم صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے کمپنی کی جا نماز کی نو صفحیں بنتی ہیں نمازی جمال سے رہ جاتے ہیں امام صاحب کے ایک قدم پیچھے اگر صفح بناے تو دس صفحیں بن جاتی ہیں کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ جناب اگر کمپنی میں شریح مسجد نہیں ہے نا عریب کہیں اور مسجد ہے تو جن نمازوں میں نمازی زیادہ ہوں کسی اور جگہ پر صفحوں وغیرہ کا احتمام کر کے نماز پڑھی جائے کہ جب مقتدی دو سے زائد ہوں تو امام اور پہلی صفح میں بقدر صفح سجدہ کرنے تک کا فاصلہ ہونا چاہیے ورنہ نماز مقروح تحریمی واجب لیادہ ہوگی اگر جگہ کی تنگی ہو تو مقتدی باہم کم فاصلے پر صفح بنائیں گے حتیٰ کہ اب بھی جگہ نہ ہو تو پچھلے صفح والے اگلی صفح والوں کی پشت پر سجدہ کریں گے فتاوہ شامی میں ہے جب ایک شخص امام کے ساتھ جماعت میں شامل تھا اور دوسرا آیا تو امام مقتدی کے سجدے کی جگہ تک آگے بڑھ جائے فتاوہ رضویہ میں ہے مگر دو سے زیادہ مقتدیوں کا امام کے برابر کھڑا ہونا یا امام کا صفح سے کچھ آگے بڑھا ہونا کہ صفح کی قدر جگہ نہ چھوٹے جے نہ جائز و گناہ ہے نماز مقروح تحریمی واجب لیادہ ہوگی اگر مقتدیوں کی کسرت اور جگہ کی قلت ہے باہم صفحوں میں فاصلہ کم چھوڑیں پچھلی صفح اگلی صفح کی پشت پر سجدہ کرے اور امام کے لیے جگہ بقدر ضرورت پوری چھوڑے اگر اب بھی امام کو جگہ میں نہ ممکن نہ ہو نہ ان میں کچھ لوگ دوسری جگہ نماز کو جا سکیں مثلا نماز اللہ کسی ایسی کورٹی میں محبوس ہے جس کا عرض جانب قبلہ گز سوہ گز ہے تو یہ صورت مجبوری محض ہے اس میں قوائد شرح سے ظاہر جہے ہے کہ جماعت کریں امام بیچ میں کھڑا اور پھر تنہا تنہا اس کا عیادہ کریں جماعت اکامت اشعار کے لیے اور عیادہ رفع خلل کے واسطے فتح و رزویہ کتاب صلات جل سات صفحہ نمبر دو سو ایک واللہ عالم عز و جل و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم